پرنام سنگھ چڑھونی ہمارے ساتھ ہیں کل وارتالہ پھوئی تھی ایم ڈی پنچگولا میں اور آج کس پرکار سے وہ وارتالہ پر رہی کیا اس کے بعد نرینے لئے گئے تھے آج سبھی جو ساتھی ہیں کسان ساتھی ہیں وہ سبھی گردوارہ صاحب اسند میں موجود تھے اور کیا نرینے لیا گیا ہے ان کی طرف سے وہ جانیں گے پرنام سنگھ چڑھونی دیکھ یہ چودہ طریق کو جو یہاں پہ پنچائت ہوئی تھی اس میں سبھی کٹھے ہوئے تھے اور جو ہم نے کہا تھا کہ کھڑے بھریں گے ہم نے اس دن ایک سروعات کر دی تھی اور پھر کل کی میٹنگ کا ایم ڈی سے وہ اسی دن فائنل ہو گیا تھا اور آج کی پنچائت کا آج کا جو میٹنگ اس کا بھی اسی دن فائنل ہو گیا تھا تو کل کی جو میٹنگ میں رزلٹ نکل کے آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ ایم ڈی نے یہ کہا کہ سرکار کی جو پولیسی بنی ہوئی ہے اس سے زیادہ دینا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اور ہم نے کہا کہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم اپنا کام جو بند کر دیتے ہیں وہ لائن نہیں چلائیں گے وہ لائن نہیں گاڑیں گے انہوں نے اپنا کام بند کر دیا سمانوں کو اٹھا کے لے گئے ہیں تو اب ہم ان کو کھڑوں کو بھریں گے کیونکہ وہ کسی کام کے بہن نہیں گھٹے بھرے جائیں گے دھان لگائی جائے گی جی ہاں گھٹے بھر کے دھان لگائی جائے گی جو بھی کسی کو فصل بھیجنی ہے وہ اپنے فصل بھیجیں گے گھڑے بھریں گے اور کیونکہ جو لائن ہے اس کی بات اب سمابت ہو گئی ہے اور ایک اس کے ساتھ ساتھ ہماری مانگی ہے کہ مقدمہ درج یہاں پہ کیا گیا ہے جب کسان ان کو ورود کر رہے تھے تب ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے اور اس مقدمہ میں کسانوں کا قصور نہیں ہے کسانوں نے کسی پہ حملہ نہیں کیا ہے شانتی طریقے سے آگے لیٹے ہیں پھر بھی مقدمہ ہمارے اوپر مقدمہ تو پرزو بننا چاہیے نا ہمارے کھیت میں جب ردستی خس گئے کسی کا آرڈر نہیں تھا کسی کا آرڈر نہیں تھا اگر کسان ورود کرتا ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ پھر بجلی والے اس کی پرمیشن کے لیے ڈی سی بجائیں گے کہ کسانوں نے ورود کر دیا اب ڈی سی پرمیشن دے کسان نے ورود کیوں کیا وہ کسان کو بلائے گا کسان کا ترک سنے گا ترک سننے کے بعد وہ اجازت دے گا اور اگر یہ ڈی سی کے پاس جاتے اور ڈی سی ترک سنتا تو یہ پول گڑی نہیں سکتے سامنے کیا نکل کر کے آیا پولیس جبردستی وہاں گئی تھی اب بجلی بیواغ جبردستی گیا تھا پیسے کی چان کو نہیں ڈالے گئے تھے دیکھئے دونوں کے پاس کوئی جواب نہیں نہ پولیس کے پاس نہ پرساسن کے پاس اب وہ اپنی جوان سے یہ مان رہے ہیں کہ نو مارچ دوہجار بھائی کو نیا قانون ہریانہ نے بھی بنا دیا ہے دوہجار تھارہ میں تو کندر سرکار نے ان کو ہدایتیں دی ہیں کہ پول کے نچے کی جمین کے پیسے دو اور پوری پیمٹ کرو اور جتنے تار اوپر سے گئی ہے اور اس سے پر بھاویت جتنے جمین ہے اس کا پندرہ پرسنٹ وہ اوزہ دو لیکن دوہجار بھائی میں نو مارچ کو ہریانہ تھارکار نے بھی ایک قانون بنا دیا کہ ٹاور کے نچے کی جمین کے پیسے دیں گے لیکن دوہج بات کا ہے کہ مئی میں وہ ٹاور گار رہے ہیں اور مئی ایک روپیہ کسی کو نہیں دیا اور پولیس لے کے آئے تو پولیس کو گنڈا گردی کے لیے نہیں ہوتی ہے پولیس نیائے کے لیے ہوتی ہے اور پھر انہی کے قاقزوں میں قانون ہے کہ اگر کسان بیرود کرتا ہے تو پھر بجلی بھی بھاگ ڈی سی کے پاس جائے گا ڈی سی کسان سے بات کرے گا اس کے ترک بھی ترک سنے گا پھر آرڈر دے گا پھر پولیس جائے گا لائن لگ بگ پوری ہو چکی ہے صرف سترہ پول رہتے ہیں دوبارہ یہ دی بات چیت ہوتی ہے کیا ہم مانگے رہیں گے کس طریقے سے بات چیت ہوگی دیکھئے جب ہم چارے ہیں پورے ہریانے کی ایک پولیسی بنے ہمارا جتنا نقصان ہوتا ہے اتنا دیں اب دکسندھ کے سٹیٹ ہیں ان میں پیسے بھی دیئے اور پھر رنٹ بھی دیا کئی سٹیٹوں میں رنٹ بھی ذات میں دے رہے ہیں دیکھو اب خیت میں کیا ہے میرے کو پولی ہوتل گانا ہے جہاں سے تارنے کے لئے مطلقہ ہی نہیں سکتا میرے کو پولٹری فارم بنانا ہے تو جہاں پہ تارنے کے لئے بڑھائی نہیں سکتا اور وہاں نہیں اس سے 32 میٹر دور تک پورا کلے سے بھی جادہ گیا وہ تو تو یہ مطلب بلکل کٹھارا گات ہے کسانوں کے اوپر اور میں علاقے کے کسانوں کو پورے ہریانا کے کسانوں کو بدای دینا چاہوں گا کہ آپ نے بہت اچھا قدم اٹھا جو مقدمیں دائر ہوئے ہیں ان سے پولیس ویبا کو ملے جائے گا جرور ملیں گے فیلحال تو ہم آپ کے ماتے ہم سے بات مانگ کرتے ہیں کہ وہ مقدموں ترد کریں جب وہ ماملہ ہی نہیں پٹھ گا تو مقدموں کو مطلب نہیں بڑھتا ہے جب بر ہمارے ساتھ ہیں اور کس پرکار سے جو ڈیمانڈ حکیثانوں کی وہ بتائی گئی ہے تو کیا کہیں گے ڈیمانڈ تو مہاری یہی ہے کہ پیسہ دو اور اپنا کام کرو لیکن دھکا شایی نہ کرو یہ جو ہورا ہے سارا یہ دھکا شایی ہے پرشاسن کی کسان کی جمین ویلیو لوس ہو رہی ہے اس میں آپ تو کہتے ہو کہ سرکار نے پولسی بنا دی کہ جیتنی اس کے اندر جگہ آگی ہم اس کو کلیکٹ ریٹ کے حساب سے آپ کو پیسے دے دیں گے لیکن آپ یہ دیکھو وہ جو جمین ہے اس کو کوئی کل کو اگر بیٹے ہیں کوئی خریددار نہیں اس میں اور کوئی کام نہیں ہو سکتا کوئی اپنا بیوسائی نہیں کر سکتے نہ کھیت بھی بڑی کر سکتے تو وہ جمین کا لوس ہے تو ہماری تو یہی مانگا ہے سرکار سے اگر آگے سے کہیں بھی کوئی کام کرنا ہے کسان کو اپنا اس کا پہلے پورا معاوجہ دو پھر کام شروع کرو نہیں تو یہ پہلے باڑی بلکل میں بتاؤں پہلے باڑی دھکا شایی نہیں چلے گی پہلے کسان جاگ رک نہیں تھا اب کسان جاگ رکھا ہے ایک چھوٹا سا مبائیڈی کا ٹاور ہے اس کا پندرہ پندرہ جاربے مینے کا کرایا دے رہی ہے یہ پر مینہ اور ہمارے کو تو ہمارا تو کم سے کم پندرہ پندرہ مر لے جگہ جا رہی ہے اس میں اور اس کا کوئی معاوجہ نہیں صرف کیا کہتے ہیں جی آپ کو جو آپ کی فضل برباد ہوئی ہے اس کا اپنا معاوجہ دے